اسلام علیکم میں ہوں حبسہ خان اور آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کلیننگ پر تو آئیے چلتے ہیں اپنے نیکس ٹرپ کی طرف میں نے یہ ہاف مک پانی لیا ہے اور یہ ڈیٹرجنٹ بنانے کے لیے جسے ہم نے اپنا بیٹ یا سوفا جو بھی آپ کے پوشش والے فرنیچر ہیں ان کو آپ کیسے ساپ کر سکتے ہیں اس میں میں نے سرف ایٹ کیا ہے 2 ٹیبل سپون آپ کو اسا بھی سرف یوز کر سکتے ہیں میں نے سرف ایکسل یوز کیا ہے اور پھر میں ڈیش واشر یوز کر رہی ہوں لیمن مکس کا 1 ٹیبل سپون میں یہ ایٹ کروں گی یہ ایٹ کرنے کے بعد پھر میں اس میں ایٹ کروں گی وینیگر وینیگر آپ نے 1 ٹیبل سپون دینا ہے 1 ٹیبل سپون میں اس میں وینیگر ایٹ کروں گی پھر میں اس میں ایٹ کروں گی 1 ٹیبل سپون سوڈا اگر آپ کے پاس لیمن ہے تو آپ وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر نہیں ہے تو آپ سکیپ بھی کر سکتے ہیں اس کا کوئی شو نہیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے یہ سٹارٹ کر دیا تھا اس کو ساف کرنا تو آپ کو یہ ویڈ نظر آ رہا ہوگا کہ میرا ویڈ گیلا ہے پوشش سائٹ ساری گیلی ہے تو یہ سائٹ ابھی رہ گئی تھی ساف کرنے والی تو آپ نے ململ کا کپڑا لینا ہے ململ کے کپڑے سے آپ نے اس کو ساف کرنا ہے کوئی بھی آپ نے ہارڈ یا کوئی بھی سخت کپڑا نہیں لینا کیونکہ وہ ہمارے فیبرک کو خراب کرتا ہے اس طرح کے بہت سے لوگوں کے بیڈ ہوں گے سوفاز ہوں گے اور آج کل تو اتنی مہنگائی ہے کہ باہر سے ہم جس کو بھی بلاتے ہیں تو وہ بہت سارٹ کرتے ہیں تو لوگ اتنا ایفورڈ نہیں کر سکتے تو یہ سب چیزیں آپ کے گھر میں استعمال ہوتی ہیں نارمل روٹین میں استعمال ہونے والی چیزیں جن کی مدد سے ہم استعمال کرتے ہیں اور جب میں نے یہ کرنا شروع کیا اور جب میں نے یہ صاف کیا یہ پانچ سال بعد میں اپنا بیٹ صاف کر رہی تھی تو میں خود حیران رہی تھی کہ اس ڈیٹرجنٹ کی وجہ سے اتنا اچھا صاف ہوا کہ میں خود دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہوئی تو یہ دیکھیں آپ کے سامنے اور میں آپ کے سامنے اس کو صاف کر رہی کتنا یہ دیکھیں یہاں سے گندہ تھا اور یہی والا میں ڈیٹرجنٹ جو آپ کے سامنے میں نے بنایا ہے دیکھیں اس سے میرا یہ کتنا صاف ہو گیا ہائی ہوف آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہوگی تو کمنٹ بوکس میں مجھے لازمی بتائیے گا پھر ایک بار آپ اس کو استعمال کر کے تو پھر مجھے لازمی اس کے بارے میں آپ ریویوز دیجئے گا اور میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور میری جینل کو سبسکرائب کیجئے گا یہ ہے ہماری پائنل لوگ ہوف سو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی